اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاور شو اور میں ہوں زمان خان رومی ناظرین سلاب کے دوران ہونے والی انٹرسٹرکچر کی تباہی اور جانی اور مالی نقصان کی تباہی اپنی جگہ لیکن سلاب گزر جانے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت شدید مشکلات درپیش ہیں اور پہلا مرحلہ یہ تھا کہ متاثرین کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا جائے ان کو ریسکیو کیا جائے اور ان کو کہیں نہ کہیں خوراک مہیا کی جائے جہاں پر ان کو پہنچائی جا سکتی ہے جہاں جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں وہاں تک خوراک کی ترسیل کی جائے یہ پہلا مرحلہ تھا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو شیلٹرز ہیں جو وقتی طور پر جو شیلٹرز دیے جا سکتے ہیں وہ بنائے جائیں اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا یعنی ان کے گ ہر تعمیر کیا جائے اور ان کا ایک پروپر روزگار اور ان کے رہنے کے لیے جو ہے وہ پروپر انتظام کیا جائے سو پہلا مرحلہ تو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ خوش اسلوبی سے انجام دیا جا چکا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو ایک جگہ سے ریسکیو کیا جا چکا ہے اور متاثرین کے لیے کہیں نہ کہیں جو شورٹ ٹائم کے لیے جو شیلٹرز ہیں وہ دے دیے گئے ہیں لیکن اس وقت خوراک کی ترسیل جو ہے اس کا کام بھی جاری ہے اور اس وقت ایک اہم جو ایشو سب سے زیادہ وہاں پر درپیش ہے وہ عدویات کا ہے کیونکہ اس وقت بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں گیسٹرو کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے مچنوں سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ملیریا ہے دنگی ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس سے بیمار ہو رہے ہیں اور یہاں تک کہ اس سے اموات بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس وقت جو عدویات کی ترسیل ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور عدویات کی ترسیل بھی کی جا رہی ہے لیکن بعض عدویات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شورٹ بھی ہوئی ہیں اور شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو عدویات ہیں یہ وہاں پر فراہم کی جا رہی ہیں اس وقت جو یہ سب سے اہم اور بھی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کے اثرات بھی بخار کی صورت میں فلو کی صورت میں نمودار ہو رہے ہیں تو اس سے نمٹنا بھی فوری طور پر ایسے ایسی جگہوں پر جہاں پر وہ سیلاب سے متاثرہ آلریڈی وہ کھلے آسمان تلے ہیں اور ا ایفیکٹیڈ ہیں مختلف بیماریوں سے ایکسپوزڈ ہیں تو ان کا وہاں پر جو ہے وہ یہ تمام عدویات یا تمام موسم کی جو جو صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے ان کو تمام جو اشیاء ہیں ان کو فراہم کی جانی چاہیے مختلف تنظیمیں اس وقت حکومتی امداد کے ساتھ کام کر رہی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اس کار خیر میں بہت متحرک رہی ہے اور اب بھی آپ کو متحرک نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین الخدمت فاؤنڈیشن مشتاک ڈاکٹر محمد مشتاک مانگر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب آپ کی جو تنظیم ہے وہ چونکہ فیلڈ میں موجود رہی ہے بڑی متحرک رہی ہے کیا صورتحال ہے اس وقت خاص طور پر ان علاقوں کی جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقے رہے ہیں ایک تو بہت بہت شکریہ جی ہم آپ کے بیاد مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات دور تک پہنچتی ہے یہ بھی آپ کے اس کار خیر کے اندر ایک حصہ ہے اگر اب تھوڑی سی بیک گرونڈ کی مجھے بتانے کی اجازت دیں تو یہ اس علاق کا جو پانی ہے یہ تین طرح سے پانی ہے ایک پانی ہوا ہے جو دریاء اوفر فلو ہوتے ہیں جو کہ ہمارا چار صدا میں اور سوات میں ہوا دوسرا یہ کہ ہیل ٹائرنٹس ہیں کہ بھی پہاڑوں کے اوپر بہت شدید بارش ہوتی ہے اور وہ انپرڈکٹیبش بھی ہوتی ہے اور انپرڈکٹیبل کونٹیٹی امونٹ آف وارٹر بھی ہوتی ہے جو بڑی تیزی سے نیچے آتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کامی بارشیں ہوتی ہیں جس کا پانی وہاں پر رک بھی جاتا ہے اور سارا کچھ وہاں پر ہوتا ہے اب انفرشنٹ صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ لاہور جو ہے وہ سی لیول سے کو صرف دو سو سترہ میٹر بلند ہے تو پان سو فٹ کہہ لیں جبکہ سکھر جو ہے نا وہ الموسٹ کوئی لیس دن ہنڈر میٹر ہے اور کراچی دس میٹر ہے تو یہ جو ٹوٹل سلو بنتی ہے نا سکھر سے لے کر آگے تک ساتھ چھ ساتھ سو کلومیٹر یہ ہارلی کوئی پیچاس ساٹھ میٹر بنتی ہے تو وہاں پر جو بھی پانی پورے پاکستان سے بارشوں کا کٹھا ہوا اور وہاں ہل ٹائر سے آیا ہے کے پی کے سی آیا ہے پنجاب سے آیا ہے بلوستان سے آیا ہے وہ جانا تو اسی راستے سے سمندر پر ہاں تو وہاں پر ایک طرح سے آگے دادو کے اندر یا باقی جتنے بھی اس اللہ کے مقامات ہیں وہاں پر آ کر وہ رک گیا ہے اس کے آگے نکلنے کے راستے جو تھے قدرتی راستے وہ کافی دیر سے بند ہو گئے کیونکہ پچی تیس سال میں گنی ہوا جس کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ پانی کے نا نکلنے کا جیسے ملب ڈی جی خان وغیرہ میں پانی اتر گیا لوگ اپنے گھروں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کے پی کے اندر پانی اتر گیا تو لیکن یہاں سے جو پانی نہیں اتر رہا آگے نہیں جا رہا جس کی وجہ سے جی سب بیماری ہیں وہاں پر پیدا رہے ہیں جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت ریلیف میں کے جو ہم تین کام کر رہے ہیں اس میں ریلیف میں سب سے پہلا کام تو شیلٹر ہے ہم نے بھی ہزارہ ٹینٹ بھی تقسیم کی ہیں کہ بیز آرکے کے جو ترپالے ٹینٹ تقسیم کی ہیں لیکن اس کے باوجود آج کی جو انڈی ایم اے کی ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پانچ لاکھ لوگ جو ہیں نا وہ سڑکوں کے اوپر ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایسٹی میٹس ہیں یہ ایسٹی میٹس ہیں ان کو آپ ڈبل بھی کر لیں گے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ وہ اتنے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے شیلٹر کی ضرورت ان کو موجود ہیں اس میں پاکستان بھی پاکستان سے باہر کے لوگ بھی مدد کر رہے ہیں پاکستان لیکن ٹینٹ میں رہنا ایٹسال فر ای لانگ ٹائ کا کھانا کھانا جو خوش کراشن ہے وہ تو وہاں پہ ضرورت ہوگی نا جہاں پہ کسی نے کسی کو آگ جلانے کا بند بس ہوگا دیکھ چلا چمٹا چمچ ہوگا تو ہوگا تو یہ تو جب بیس بائی سے کہہ رہے ہیں وہ بارشیں دوبارہ ہو رہی ہیں تو اتنی بارشوں کے اندر وہ نہیں کام کر پاتا پھر ہم پھر ہم ان کو پکا پکایا کھانا دیتے ہیں پکا پکا کھانا کم دن میں دو مرتبہ تو چاہیے اور کتنے دنوں کے لیے دیا جا سکتا ہے یہ بھی بڑا ایپور ہونے ہوئے اس طرح کی چیزیں دینی شروع کی اس وقت کی مارک کو پچیس تیس جو ہے نا وہ مختلف کچن جو ہے نا وہ مستقل چارنے جہاں پر ہزاروں لوگوں کو ڈیلی کھانا لیکن کھانا پکانا پھر ان کے دور دراز کیمپوں میں پنچانا پھر تقسیم کرنا پھر ساپ پانی کا مسئلہ اور پھر تیسرا ایشو جس کا آپ نے بھی بھی ذکر کیا تو کیا ایک بیٹ تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایسے کی جو متاثرہ علاقے ہیں ان کے قریب آپ کو ایک کچنز بنا دے تاکہ آپ کو وہ جو ترسیل ہے وہ اس میں پرابل اپنے درست ہے اب یہ دہاد کے اندر ہے نا یہ تو آپ کا کچن تو کسی نہ کسی ایسی جگہ میں شہر میں بنے گا جہاں آپ کے بعد مناسب جگہ ہو برطن ہو لوگ ہوں اور آپ نے مارکٹ سے ہو کھانا کوشت تو ان کی ہوتی ہے تو وہ تو آپ نے ایک ہی دفعہ لے کے جانا ہے نا تو اگر آپ ایک ہی دفعہ لے جا کے وہیں پر سیٹ اپ لگا دیں جی 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 جتنی قریب ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن آپ بھی وہ جب بہت بڑا سپریڈ ایریہ ہوئے کہ ڈسٹریک ہے کہ تحصیل ہے تو اس میں دس مقامات پر کیمپ لگے ہوئے ہیں تو کوئی نوکہ کیمپ قریب ہوگا کوئی نوکہ دور ہوگا جو بات آپ نے آخری کی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیکل میرے اپنے دادے کے مطابق میں نے یہ سارا وزڈ بھی کیا ہے سانگڑ بھی اور گجری بھی اس کے بعد بیلا بھی پھر ڈی جی کان کا بھی لورا لائی کا علاقہ یہ میں نے سارے وزڈ کی ہیں اس وقت سے میں سب لوگوں سے یہی ترخواست کر رہا ہوں الخدمت کی طرح سے کر رہے ہیں اور ہم نے بھی یہی کام کیا کہ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں اب ہمارے پاس موبائل ہم نے میڈیکل یونٹس بنائے ہیں وہ لوگوں کے جا رہے ہیں مچھر دانیوں کو بڑی بہت بڑی مقدار کے اندر کئی ہزار جو ہے نا کوئی ہم نے مچھر دانیوں کو دیئے ہیں کیونکہ مچھر سے اب اگر لاہور کے اندر بھی یہ ڈینگی ہے تو وہاں بھی ڈینگی ہے تو اس وقت سب سے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اتنی مواد جو ہے نا وہ سڈن جو پانی آنے کے وجہ سے نہیں ہوئی جتنی مواد جو ہے نا اب ان بیماریوں کے وجہ سے ہونی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہیں کل کوئی ساتھ آدمی جو ہے نا وہ جل مکسی کے اندر فوت ہوئی ہیں اب ان کا ڈیٹا بھی مہرے پاس نہیں کیونکہ وہ فار فلنگ ایریز کے اندر ہیں اور ملہ اور پھر بچے خاص طور پر اور ان کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہیں وہ اس پورے کام کے اندر بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں اور تین طرح کی بیماری ہیں ایک واٹر بارن بیماری ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ جتنی بھی انفیکٹریز کہتے ہیں سے یہ جو مچھر سے یہ ہیں اور تیسرا یہ کہ سکن ڈیزیز بھی شرو ہو گئی ہیں اب بچے دیکھتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اتنا ترس آتا ہے کہ کیا کرے اب ہم سارے مل کر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں حکومت پاکستان بھی یہ کام کرنا چاہ رہی ہے لیکن کا معاملہ تو بھی دور ہے حکومت پاکستان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ پندرہ ہزار کلومیٹر طویل شڑک جو ہے وہ ڈیمج ہوئی ہے تین سو کے قریب جو ہیں وہ بریجز ڈیمج ہوئی ہیں اب اس اتنے دیہات کے اندر ایٹی ون ڈسٹرک پاکست تن کے اندر آج متاثر ہیں ان ایٹی ون ڈسٹرکس میں کتنے دیہات ہیں ان میں کتنے سکول ہسپتال گریڈ سٹیشن مساجد یا اور بھی کوئی عبادت کہیں یہ یہ اتنی بڑے پیمانے پر ڈیمج ہے کہ وہ انڈیویجل ڈیمج کی مقابلیں جب ہم یہ کہتے ہیں تو پہلے دس ملین ڈالر کہتے تھے پھر بیس کہتے تھے تیس کہتے تھے میں نے تو موٹا سا حساب لگایا کہ یہ پندرہ ہزار کلومیٹر سڑک کی تعمیر جو ہے اور تین سو ب دالے اور تو صرف اسی میں خرچ ہو جائیں گے لوگوں کے انڈیویجل گھر بنانا وہ تو اس کے بعد کا مسئلہ ہے اس وقت آپ کی اصاصل سے میں سب سے یہ کہوں گا کہ آج کی تاریخ میں کھانا ہونا تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ہاتھ تک چل رہا ہے لیکن یہ میڈیکل جو ایک ٹیکنیکل کام ہے اس میں میں اور آپ تو کام نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر نے کرنا ہے ہم ان سب سے بزارش کر رہے ہیں ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر آپ کسی کو میڈیسن دے بھی نہیں سکتے ہیں ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ مریض بٹھا دیں مطلب وہاں پہ عدویات کی ترسیل کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹرز بھی وہاں پر بھیجنے ہیں میں یہی خان صاحب ہے میں ابھی ایک میڈیکل کیمپ آن میں لگایا ادھر راجنپور کے جامپور کے پاس ایک داجل جگہ ہے آپ یقین کریں کہ ایک دن میں چار سو پیشنٹ تھا اور جو میں نے وہاں پیشنٹ دیکھی آدھے کے پاہ میں جوتا ہی نہیں تھا کیچڑ میں چل کر وہ آئے ہوئے تھے تو تن کے کپڑے پتنی وہ کب سے دوئی ہوئے تھے کیونک تو اپنا کچھ کرے چار ڈاکٹر صبح سے لے کر شام تک وہ کتنے پیشنٹ کو دیکھتا ہے ایک ہی طرح کی ساری لوگوں کی بیموارییں تھیں وہ پہلے ہی ایک طرح سے بھوک بھی تھی اوپر سے گرمی سخت اور سخت حبس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا نقصان سامنے نظر آ رہا ہے کہ میرا جگہ ڈوب گیا ہے سارا کچھ ہو گیا تو یہ بہت ہی مزریبل صورتحال ہے جس کا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا ایشو ہے اس وقت تو اس کو تلف کرنے کے لیے بھی کچھ پانی کے اوپر اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مدب ایک آئل سپلنگ ہوتی ہے اور بہت سارے طریقے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہیں پر آپ نے دیکھا کہ حکومت اس کے انصداد کے لیے جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے اس میں نا جی یہ جو پانی کے اوپر سپری ہوتا تھا نا پرانے وقتوں میں بھی سپری کرتے تھے گروہ میں بھی آتے تھے وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے پانڈ میں ہو سکتا ہے لیکن جب بہت ہی بڑا آپ کا سینکڑوں کلومیٹر مربع ایریہ جو ہے نا وہ پان کر تو وہ جب ڈنگیوی لاہور میں تو ہم نے اس کو کیا تھا اس طرح کی ہم نے سینکڑوں مشینیر لے کر رکھی ہوئی ہیں دے ہی ہیں لوگوں کو اب وہ ملہب ان کیمپوں میں جا کر اس کو سپری کرتے ہیں لیکن زہر ہے وہ سپری آپ کو ہر روز کرنا آتے ہیں ورنہ آپ نے صبح سپری کیا تو صبح والا مچھر تھے وہ تو اوپن ایئر میں بیٹھے ہوئے ہیں شام کو دوبارہ مچھر اس میں آ جاتے ہیں تو یہ تو ملہب سرسلہ جاری ہے لیکن یہ انس کوئٹ انسفیشنٹ ہے کہ وہ سب جگہوں پر پہنچ نہ بھی مشکل ہے پھر وہ ہر روز وہاں پہ سپری اور پھر اس کی کوانٹیٹی اس کی وہ مشینیں تو یہ ملہب وہ کر رہے ہیں جتنا بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اس وقت میڈیکل ایڈ کی ان یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیتیس ملین یعنی تیس سوہ تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ سلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھارہ لاکھ گھر جو ہیں وہ پارسلی ڈیمج ہوئے ہیں ٹھارہ لاکھ گھروں میں اگر ہر گھر کے اندر بھی آپ پانچ دس لوگوں کے بھی لگا لیں تو یہ تو ملہب کروٹ لوگ تو ایسے گھر ڈیمج ہو گئے اور اس کے بعد وجہ کہتے ہیں کہ ہاف ملین گھر ایسے ہیں جو ٹوٹلی ڈیمج ہو گئے تو روکسر خواتین کا بڑے مسائل ہیں حاملہ خواتین خصوصاً اور ہم نے دیکھا ہے کہ نوملود بچے بھی اب ہیں تو ان کے حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے زیادہ کیے زیادہ یہ بات یہ ہے کہ بھی جو ان علاقوں میں انفرسٹرکٹس رکار کا تھا ہسپتال تھا یا کچھ بھی چیز ہے وہ تو بالکل اس کام اس کابل نہیں ہے کہ کام قریب کوئی بہر شہر ہیں جہاں پر وہ کام کھا رہے ہیں ہم نے فیلڈ کے اندر دو ہسپتال تو اپنے بنا لی ہیں اس کے بعد ہم نے موبائل یونٹس اپنے جو ہے نا وہ ترتیب دی ہیں وہ اس کے اندر اس کو ایک ایک موبائل یونٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ سوا گروڑ پہ کا جس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ اک حدمت کر سکتی ہے نا یہ سرکار کر سکتی ہے اس میں تو ہمیں ہر بندے کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ جائیں اور جا کر ان کو ملاب وہاں سے ریسکیو کریں اور ان کو کسی بڑے شہروں میں لاکر ان کے دیارے خواتین کوئی ملاب بچے پیدا ہونے والے بھی ہیں وہ بھی رہی ہیں اور جتنی کیر اس دور میں چاہیے تو دیارے پھر یہ بھی آپ کے زیر میں رکھیں کہ یہ بچوں کے لیے تو وہ پانی بالکل مفید نہیں ہے وہ جو ڈاکٹر کسی کے دعائی دیتا ہے کہ یہ پیٹہ خر وہ پانی گلت پیا ہے اب وہ شام کو پھر وہی پانی پیے کہ کیا کرے گا کہاں سے وہ پانی لائے رہے ہیں شدید گرمی پانی کی طلب بھی بہت ہوتی ہے تو خاص طور پر یہ کیجویلٹیز جو ہو رہی ہیں ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی اور عورتوں کی ہیں مرد تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے سروائف کر رہے ہیں اگر ہم نے ابھی بھی اس کو ایمرجنسی ڈیکلیئر کر کے اس پر کام نہ کیا تو یہ ایک بہت بڑے علمیوں کو جنم دے سکتا ہے دے رہا ہے صحیح تو کیا جو حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر بھی آپ کہیں کلیبریشن میں بھی کام کر رہے ہیں ہم نے خود وزٹ کیا پی ڈی آئی میں پشاور اور ہم جو سرکار بہت ساری ابھی جو یو اینو کے سیکٹی آئے تھے تو اس کے طرح دونے نے میٹنگ ملائی ہم اس میٹنگ میں بھی شریک ہوئے اس میں تو کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں ہے یہ تو کوپریشن اور کوارڈینیشن کا ہے ہم ایک سے نہیں کہا رہے ہم تو ہزاروں تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لیکن کام ہی اتنا ب بیٹھے ہیں دوسرا دوسری جگہ بھی بیٹھے ہیں تو ایسا ہے ہی نہیں کہ بھی کوئی کام تھوڑا ہے اور فنڈ کی کیا صورتحال ہے کیا ملک کے باہر سے بھی فنڈ آ رہے ہیں اور یہ جو ٹیلی تھانز وغیرہ ہو رہی ہیں کیا کوئی پولٹیکل پارٹی بھی آپ کو فنڈ کر رہی ہے اس علامتہ سے ہم ایک انجیو ہیں اور نان پولٹیکل پارٹنے کے طور پر ہم ریجسٹر ہیں ہمیں تو جو بھی فنڈ دے گا وہ تو ظاہرے ہمارے سسٹم کے تعدی ہم اسے فنڈ لیتے ہیں اور سسٹم کے تعدی ہم ان کو اخراج کرتے ہیں ہمارے پچاس کے قریب دنیا کی بہت بڑی بڑی انجیوز کے ساتھ ہمارے نیٹورک ہے وہ بھی ہمیں پیسے بجوار ہیں ہم کر بھی رہے ہیں جہاں ان کے آنے جانے کے مسائل بھی کافی ہیں غیر پاکستان کا ویزا لینا پھر آ لیکن وہ پیسے بجوار ہیں ہم کام بھی کر رہے ہیں جتنا بھی ہم کام کر سکتے ہیں حکومت پاکستان کے تمام ترکبہ باقی پارٹی آپ اپنے طور پر کام کر رہی ہیں اپنے نام سے بھی کر رہی ہیں تو جو بھی جتنا بھی کام کرنا چاہے فوج بھی کام کر رہی ہے پلیس والے بھی کام کر رہے ہیں ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے ڈی ایم اے سب لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن میں صرف یہ بات کہوں گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے صحیح کام اتنا زیادہ ہے کام اتنا بڑا ہے کلیبریشن کے باوجود اور نجی تنظیمیں بھی لگی ہوئی ہیں حکومت بھی لگی ہوئی ہے پاک فوج بھی لگی ہوئی ہے اور آپ اس میں کلیبریٹ بھی کر رہ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کام اتنا زیادہ بڑا ہے جتنا ایکسپینڈڈ ہے کہ جتنا اس پہ کام کیا جائے وہ کام ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور ہم کچھ بات کریں گے نیب قوانین میں ترمیم کے بعد جو کچھ کیسز جو ہیں کچھ ریفرنسز ختم کر دیا گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہی گیا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین نیب قوانین میں ترمیم کے تحت وزیراعظم شہباز شریف حمزہ شہباز راجہ پرویز شرف اور یوسف رضا گلانی کے جو کیسز ہیں ان کے خلاف جو کیسز احتساب عدالتوں میں تھے وہ واپس کر دیا گئے ہیں قریباً پچاس کے قریب جو کرپشن ریفرنسز ہیں وہ واپس کیے گئے ہیں قریباً پچاس کے قریب کرپشن ریفرنسز واپس کیے گئے ہیں دوسری طرف سابق چیف جج گلگت بلتستان جو ہیں رانا شمیم وہ بیان حلفی سے منحرف ہو گئے ہیں اور انہوں نے پرانے بیان حلفی میں درج الفاظ واپس لے لیا ہیں اور انہوں نے جو اپنا جواب جمع کریا ہے معافی نامہ جو غیر مشروط طور پر جمع کریا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اپنے غلط اور غیر ضروری بیان حلفی پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے معروف ماہر قانون حسن رشید صاحب حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حسن رشید صاحب نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوئی نیب کے قوانین کو اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری دیکھیں اس کی تو 2019 کے اندر فرس امنمنٹ اس کی آئی اور 2020 کے اندر سیکنڈ امنمنٹ آئی لیکن ان کے اندر بھی ایک فلیکسیبیلٹی کا ان سے نظر آیا تھا کہ اس میں کچھ آفیسرز تھے کچھ لوگ تھے کچھ الیجید اکیوز پرسن سے جنہوں نے اس کا بینفیٹ لیا اور وہاں سے وہ ان کی کاغنسیس نیب سے نکلی اور اسی پر اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک بڑی ججمنٹ بھی ہے بڑی مشہور بلال شیخ کے ریفرنس آف بلال شیخ اس کے اندر بھی اسی امنمنٹ کی وجہ سے ان میں بیل بھی ملی اب مینوائل جب یہ امنمنٹ آئی ہیں دوہزار بائیس کے اندر تو اس کے اندر ایک تاثر دیا جانا یہ کہ وہ کیسز ختم ہو گئے ہیں وہ ایک غلط لیگلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہوگی کیونکہ بیسیکلی ایکٹ نے امنمنٹ ایکٹ نے کیا یہ ہے کہ صرف بڑے کیسز جو ہیں کرپشن کے ان تک کاغنیسنس رہے گی اور نیب کی چند کچھ کیسز ہیں جس طرح کہ آپ نے پچاس آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اگر تو ان کے اندر نیب کی کاغنیسنس سے وہ نکل آئے ہیں and they'll be referred to some other court some other department جن کے لیے relevant law already موجود ہیں جس طرح یہ بلکل ختم نہیں ہوئے ہیں یہ دوسری courts میں چلے گئے ہیں نہیں نہیں جی بلکل یہ بلکل دوسری courts کن کی کاغنیسنس لے گی یہ نیب ختم بلکل نہیں ہوتے کرپشن کیسز ختم نہیں ہوتے وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے اگر انویسیگیشن اس میں صحیح رہی اور آگے جس طرح کیسے courts میں چلایا گیا تو FIA کی courts بھی ہیں جیسے میں نے کہا establishment anti corruption بھی ہے AC وہ بھی ہے وہ بھی اس کو try کر سکتی ہے try کرے گی اور باقی departments ہیں وہ بھی اگر banking کے offenses ہیں تو وہ special courts ordinance 1984 کا وہ وہاں refer ہو جائیں گے اور وہاں چلیں گے تو basically cognizance of NAB is limited now کہ وہ کون کون سے cases کے اندر اپنی cognizance لے سکتی ہے یعنی NAB کی power کو restrict کیا گیا ہے جی بالکل صحیح تو حسن صاحب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ NAB cases سے ایک خوف ہوتا تھا بیوراکریسی کام کرتی تھی جو انویسٹر ہے وہ انویسٹ کرنے سے ڈر رہا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان NAB قوانین کے بعد ایک تو آپ نے کہا کہ NAB جو ہے وہ اس کو restrict کر دیا گیا اس کی powers کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو political victimization کی جو جو ایک راستہ نکلتا تھا کیا ان ترامیم کے بعد جو ہے وہ یہ راستہ بند ہو جائے گا بہتر بہتر ضرور ہو جائے گا I can definitely say that کیونکہ اب کوئی اگر کوئی frivolous complaint ہے تو اس کے خلاف بھی جو complaint ہوگا اگر if he is false statement دے رہا ہے false complaint فائل کر رہا ہے تو اس کو five years کی imprisonment کا سامنا ہے تو یہ بھی ہے پلس جو arrest کا جو nap کی پاوستی ان کو بھی limited کر دیا گیا ہے کہ arrest صرف تب کیا جائے گا chairman تب order کرے گا جب کوئی بندہ investigation inquiry کے اندر پیش نہ ہو رہا ہو and if he is trying to abscond تو پھر تب صرف arrest کیا جا سکتا ہے پلس جو remand 100 days remand وہ 14 days میں reduce کر دیا گیا ہے تو یہ definitely political victimization کے لیے یہ چیزیں ہوں گی کم کی جا سکے گی اور جس طریقے سے آپ نے کہا investors کو ایک دیا گیا تو یہ 2019 کی یہ جو investors protect کرنے کے لیے 2019 کی amendment آئی تھی اور bankers کو بھی 2019 کی amendment نے protect کیا تھا تو یہ دیکھتے ہیں let's see اور supreme court میں بھی matter cognizant ہے جہاں میں virus بھی challenge کی گئی ہیں تو supreme court کے order کبھی انظار کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ in amendment کو کس طریقے سے legally on the touchstone of constitution کیسے ان کو دیکھتے ہیں یہ صحیح تو حسن صاحب یہ جو فراغ ہوگی اور عثمان بزار صاحب ہیں ان کے anti-corruption نے وہ cases بند کر دی ہیں تو کیا آپ سمجھیں کہ یہ بھی دوسری court میں چلے جائیں گے یا یہ مکمل بند ہوگئے as for my information i guess یہ تو fia کی اگر لیا بھی ہے تو اس amendment کے اندر یہ protection ہے کہ they will be transfer to their relevant courts or departments میں یہ ان تی کرپشن ان کے cases جو ان تی کرپشن کے اندر آرہے تھے اور ان تی کرپشن نہیں cases جو ہیں یہ بند کی ہیں تو کیا آپ ان پر جو cases بند ہوئے ہیں کیا یہ بھی دوسری courts میں چلے جائیں گے یا یہ مکمل بند ہو چکے ہیں کیونکہ ناب کی amendments تو ہیں وہ خیر ابھی ہم ناب کی amendments کو ڈسکس کر رہے تھے اگر انٹی کرپشن نے کاغنیس لی تھی اور انٹی کرپشن نہیں کاغنیس ختم کر دیا تو میرے خیال میں ختم ہی ہو گئی ہے صحیح اور یہ جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان رانہ شمیم صاحب انہوں نے اپنا جو بیان حلفی ہے اس سے وہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے پرانے بیان حلفی میں درج الفاظ واپس لی ہے اور انہوں نے غیر مشروض معافی نامہ داخل کرایا جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے جواب تو رانہ شمیم صاحب بھی دے سکتے ہیں میں 12 ستمبر کو انہوں نے ریپلائی ایک سمیٹ کیا ایمینڈ سپلیمنٹری تو اس کے اندر انہوں نے کچھ اپنے منٹل سٹیسز کو اور اپنی ہیلتھ کو ریکال کر کہ غلطی سے میں نے چیف جس کو سنا کہ اسلام باد کے سیٹنگ 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 جج کو کوئی سکشن دے رہے تھے کوئی ان سے بات کر رہے تھے اور وہ اسلام باد کے سنیر پیونی جج کو کوئی سیٹمنٹ دے رہے تھے تو بیسی کل انہوں نے اپنی سیٹمنٹ کو چینج کیا ہے کہ 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 سیٹمنٹ was never given that phone conversation یہ انہوں کی سپلیمنٹری سیٹمنٹ جو میں نے دیکھی ہے 12th of September کو آگیس ہی فائل دیٹ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو معافی مل جائے گی ان کا کیس ختم ہو جائے گا معافی مل جائے گی بیسی سکنڈلائیز تو انہوں نے Honorable سیٹنگ جج کو کیا تھا جس کی وجہ سے Honorable سلام باد ہائی کوٹ نے ان کے خلاف Contempt of Court پروسیڈنگ سٹارٹ کی and now since that senior puny judge which he is indicating to is no more the sitting judge of Honorable سلام باد ہائی کوٹ تو I can't say کہ وہ ہو سکتی ہے but that is yet to be Contempt of کوٹ کے اندر تو بیسیکلی آپ کی ایک Unconditional apology ہونی چاہیے کوٹ کو Unconditional apology تو غیر مشروط exactly تو وہ کوٹ accept کرتی ہے تو کوٹ بیسیکلی ان پر lenient view رکھتی ہوتی ہے اگر بندہ کوئی بھی contemner alleged contemner اگر unconditional apology اپنی بلکل tender کرتا ہے کوٹ میں تو کوٹ اس کو definitely lenient view لیتی ہے صحیح تو اس کا مطلب یہ کہ expect کیا جا سکتا ہے تو اس میں کچھ سزا کے بعد معافی ملے گی یا direct معافی بھی مل سکتی ہے مطلب سزا کے بغیر کوئی چھوٹی بھوٹی سزا ملے ملے دیس discretion of the court discretion of the honorable court discretion of the honorable court ہے جی سزا سے پہلے معافی ملے گی اگر سزا ہو جائے تو پھر معافی کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے اگر سزا ہی دینی ہو تو بیسیکل اگر معافی مانگ لی جائے تو proceedings کو honorable court کی discretion ہوتی ہے کہ ان کو بلکل ریلیس کر دیا جائے 22 ستمبر کو عمران خان پر فرد جرمائد ہونے جارہی ہے اگر وہ اس دوران میں معافی مانگ لیتے ہیں غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں اگرچہ فرد جرمائد کرنے کی ڈیٹ دے دی گئی ہے تو اگر اس دوران میں بھی معافی مانگ لیتے ہیں تو کیا ان کو بھی معافی مل جائے گی کوٹ نے بالکل اپنے فرس سیٹمن سوری جو ہے تھی وہ کوٹ نے ایسیپ نہیں کی اسی لیے انہوں نے خود کہا کہ بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کر گئی بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نئے آرمی شیف کی تقرری آئین کے مطابق ہوگی اور پاکستان فوج کے موجودہ سہبرہ کی مدت ملازمت میں توسی کی کوئی بھی تجویز زیر غور نہیں ہے زبان زد عام ہو چکی ہے آرمی چیف کی تائیوناتی اس وقت ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر طلت مسود صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت جنرل طلت صاحب ابھی یہ جو آرمی چیف کی تائیوناتی کو لے سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ بات گلی محلوں میں عام ہے زبان زد عام ہو چکی ہے کیا ہو رہا ہے یہ کیا ماضی میں کچھ حناصر کی جو ہم نے سیاست میں دل تسپی دیکھی جس کی بنیاد پر مارشل لاؤز بھی لگے کیا یہ اس کا نتیجہ ہے جو ابھی ہمیں نظر آرہ ہے یہ میرے خان میں یہ بالکل غلط چیز ہے کہ دیکھئے یہ ایک پروفیشنل میتر ہے یعنی مطلب یہ کہ منسٹری آف ڈیفنس اور حکومت جو ہے وہ آمنی چیف اور تمام سروس چیز جو ہیں اور چیرمن جوانٹ ستاف کی سیلیکشن کرتی ہے اور ظاہر ہے ریکمین دیشن فوج کی طرف سے جا سکتے ہیں اور منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ سیلیک کرتے ہیں تو اس کو ایک مطلب یہ کہ یہ بڑی ایک نارمل چیز ہے اور یہ ایک پروفیشنل اس میں اپروچ ہونی چاہیے اور اس کو واقعی میں کسی خصم سے سیاست سے منسلک نہیں کرنا چاہیے اور میرا خیال میں اس طریقے سے بالکل صحیح بیان دیا ہے ہمارے منسٹر او ڈیفنس نے آف صاحب نے کہ یہ ایک پروفیشنل میٹر ہے پروفیشنل ہی جیسے چوز کیا جاتے ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی اسی طریقے سے چوز کیا جائے گا یعنی ان کی سیلیکشن ہوگی وہ میرٹ کی بنیاد پر سینوریٹی کی بنیاد پر ہوگی اور اس میں کوئی سپیکولیشن یا سیاست آرائی کی ضرورت نہیں اور وہ اب فوج میں دل چسپی لینا شروع ہوگئے تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا کینڈیڈیٹ بتا رہا ہے اور کہ کون کون سا آرمی چیف لگایا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ سینوریٹی کی بیسس پر نہیں چلا جانا چاہیے جیسے جو چیف جسٹس کی مجھ پر مجھ سے پوچھ رہی ہاں جی دیکھیں اس میں سینوریٹی کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جنرل جو سینئر ہوتے ہیں وہ انجینئرین یا ایسی برانس سے ہوتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی اس طریقے کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیف کے لیے مناسب اپوائنٹ حاصل کر سکیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ صرف سینئر کی بنیاد کی اوپر چیف کا سیلیکشن ہو اس میں اور بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ مد نظر رکھی جاتی ہیں جنس کی بنیاد کی اوپر چیف کی سیلیکشن ہوتی ہے یعنی ان کا کوئی سکسٹی فائل یا سیون وار میں بھی کوئی تجربہ رہا ہے اگر وہ تو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے چونکہ اس میں کافی وقت گزر گیا ہے لیکن اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ انہوں نے کہا سروس کی ہے کس علاقے میں سروس کی ہے اور ان کا ریکارڈ رہا ہے ایسے تو اگر ہر چیز صحیح ہے تو سینیورٹی کے لحاظ سے پروموشن ہوتی ہے لیکن اگر سینیورٹی میں ایسے لوگ ہوں جن کو اس قسم کا تجربہ نہ ہو یا وہ ایسی سروس سے ہوں جو کہ کمانڈ کے مناسبت سے ان کا تعلق نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سیلیکشن جو ہے وہ ان بنیادوں پر ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر جن کا کیا تو جنرل صاحب یہ سارا پروسس ہے جس سے گزر کر یہ جو ٹاپ فور ہوتے ہیں یہ ٹاپ فائیو جنرل جو ہوتے ہیں یہ پہنچتے ہیں یہ چار پانچ جو کہہ رہی ہیں چار پانچ جو سینئر ہوتے ہیں جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام پیش کیا جائے گا اور ان میں سے جو بھی مناسب ہوگا اس کو سیلیکٹ کیا جائے گا تو اس میں اتنا زیادہ خیاس آرائی کی اور اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ دیکھیں گے جو پروفیشنل سب سے اہم چیز ہے جو پروفیشنل ایکسلنس جن کی ہے اور جن کی سینئورٹی ہے وہ ہی سیلیکٹ اگر ان ٹاپ فور یا ٹاپ فائیو میں سیلیکشن اگر ان ٹاپ فور یا ٹاپ فائیو میں سیلیکشن کیونکہ یہاں سیلیکشن کا اختیار منا دیں کہ جو کیونکہ پاک فوج ایک منظم ادار ہے ان کی سٹریٹیجیز ایک منظم طریقے سے کام کرتی ہیں اس میں بنانی کی ضرورت نہیں ہے سسٹم تو اگز کرتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے ہی چوز کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی پبلک میں اس کی دسکشن کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک پروفیشنل معاملہ ہے یہ منسٹری آف دیفنس اور پرائم منسٹر جو بھی ہوگا اس وقت وہ دیسائد کرے گا لیکن آپ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ اس طرح سے زبان زدہ عام ہو گیا کیوں یہ دسکس ہو جو فوج کی قیادت ہے اس کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک اور پہلو بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اہمیت اور ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فوج کی قیادت سیاست میں ملوث نہ ہو تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا جو خائد ہوتا ہے اس کی جو سیلیکشن ہے اس میں بھی سیاست نہ لائے جائے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سیلیکشن اس میں بھی سیاست کا عمل دخل نہ ہو بہت شکریہ جنرل ریٹائر طلط مسئل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نظرین مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے کلاب سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کے دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر موسیقی